اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بوشہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ آپ نے میرے تھامنل سکھ آفیسیری چنہوں کا میرا خیل میں آئیڈیا لگا لیا ہوگا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے مگویہ زہرہ کازمی کے کیس کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج بائیس دسمبر ہے اور آج ہمیں بہت زیادہ امید تھی ہمیں کیا آپ سب کو بھی بہت زیادہ امید تھی کہ آج جو ہے وہ زہرہ کازمی اپنے گھر واپس آ جائے گی اپنے والدین کے پاس آ جائے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا اس میں اب ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ بچی جو ہے وہ ہر فرم پہ آکے یہ کہنے کے لیے تیار ہے اپنا بیان دینے کے لیے تیار ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور شلٹر ہوم کے اندر جو ہے وہ دن رات اپنے گن گن کے گزار رہی ہے تڑپ رہی ہے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے اور ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز یاد کرواتی جاؤں کہ یہ لوگ جو ہے ایک جھوٹا پینل جو بیٹھتا ہے جو جس کو صرف آتا ہی جھوٹ بولنا ہے وہ اپنے سیشن پہ بیٹھ کے بار بار یہ بات کہتے تھے کہ بچی تو جو ہے وہ اگر جانا چاہتی ہے تو یہ تو دس منٹ کا کام ہے بچی کیوں نہیں لے کے جاتے پھر یہ یہ لے کے جائے نا تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں یہی بات کہتی تھی کہ قانون کے تھوڑے تقاضے ہوتے ہیں لیکن وہ تقاضے اتنے زیادہ ہو گئے کہ بچی جب اتنی زیادہ ویلنگ ہے روتی ہے تڑپتی ہے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے پا اس کو اس کے والدین کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کس قدر چال بازیاں چلی جا رہی ہیں کس قدر جو ہے وہ اس چیز کو روکا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ مغویہ بچی جو ہے زہرہ کازمی وہ اپنے والدین کے پاس نہ جائے اور وہاں اگر وہ چلی گی تو ہمارے سارے پول کھول دے گی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے تو وہ صرف اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے بچی کو ماں باپ سے جدہ کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جد صاحب کو زہرہ کازمی نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی وہ جد صاحب جو اس کو جانتے نہیں تھے اور جو وہاں پہ گئے شلٹر ہوم کے اندر تو جب ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہ بول رہی تھی بچی تو جد صاحب نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے تو پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ بچی زہرہ کازمی ہے جس کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے تو پھر وہ انہوں نے بچی سے ملاقات کی اور بچی نے وہاں وہاں پہ کہا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے اور بقیدہ اس بچی نے وہاں پہ لکھ کے دیا اور وہ چیز جو تھی وہ جد صاحب نے عدالت میں وہ بھی جمع کروائی لیکن اس کے باوجود ستم دیکھیں ظلم دیکھیں کہ والدین کے پاس بچی نہیں پہنچائی جا رہی ہے نہیں اس کو جانے دیا جا رہا کس قسم کے حربے کیے جا رہے ہیں کس قسم کی چالیں کی جا رہی ہیں لیکن کوئی بات نہیں اللہ سب سے بڑا ہے انشاءاللہ یہ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی چالیں چالیں جتنے مرضی حربے استعمال کر لیں بچی انشاءاللہ ضرور اپنے والدین کے پاس جائے گی اور ان کے پاس ہی جائے گی میدی بھائی کے پاس دیر ہو گئی پہلے ہی بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے لیکن آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں بچی انشاءاللہ ضرور اپنے والدین کے پاس آئے گی اب آ جاتے ہیں دوسری طرف ایک جھوٹی مکار عورت جو بیٹھتی ہے جو لوگوں کو ساتھی ہے جو لوگوں کو فیٹ کرتی ہے میرے بارے میں کہتی ہے کہ بشا شکیل کے بارے میں ویڈیو بناو اس کے اوپر بولو اس کو گندہ کرو تو اس کی میں آپ کو انشاءاللہ بڑی جلدی میں آپ کو وہ ریکارڈنگ سناؤں گی جس میں یہ اپنے موں سے کہہ رہی ہے کہ میرا نام لے کے بول رہی ہے کہ بشا شکیل میں بات کرو بشا شکیل کو اس طرح کرو تو آپ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں پانچ لاک کے تقریباً اس کے سبسکرائبر ہوں گے جس کے اوپر بڑا اچھلتی ہے اور پانچ لاک کے سبسکرائبر ہونے کے باب وجود اس کو اتنی انسیکیورٹی ہے بشا شکیل سے کہ یہ لوگوں سے کہتی ہے کہ بشا شکیل کے بارے میں ویڈیو بناو رو اس کو ڈی فیم کرو اس کا نام خراب کرو اس کو بدنام کرو تو انشاءاللہ کوئی اسی بات نہیں ہے جب میں آپ کو وہ اسی کی ریکارڈنگز میں سناؤں گی کہ جس طرح سے یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے تو آپ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گی کہ یہ کہاں کہاں پہ اس کا کیا کیا کردار رہا ہے یہ کہاں پہ کس کس کو کیا کیا چیزیں بھیجتی تھی اور کیا کیا کہتی تھی کہ اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے اس کے بارے میں کس طرح سے اس کو ذلیل کرنا ہے لیکن یہ شاید بھول گئی تھی کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے نا اس کو انسان کسی صورت مٹا نہیں سکتا عزت اور ذلت اللہ دینے والا ہے اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ایک یا دو دن میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کچھ لوگ ہیں جن کو میرے اوپر کاروائی کرنے کا بڑا شوق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا گند ہم نے صاف کیا تو یہ میں آپ کو بڑی جلدی بتاؤں گی کہ کس کا گند تھا اور کس نے صاف کیا تھا اور کب کب کیا تھا بقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ میرے پاس پڑھا لیکن وہی بات آجاتی ہے ناظرین کہ جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو میرے کچھ دیکھنے والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات یہ اس بارے میں نہیں کرنی تھی آپ کو یہ ثبوت نہیں دکھانا شایئے تھا یا اس ثبوت کے بارے میں بات نہیں کرنی شایئے تھا جو ہے وہ یہ سب چیزیں جاننا چاہتی ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ ہوئی تھی یا کیا کیا میرے پاس ثبوت ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کی بات سنوں کہ مجھے وہ چیزیں دکھا دینی شایئے جو میرے پاس ہیں اور ان کو بتا دینا کہ گھوڑا بھی یہی ہے میدان بھی یہی ہے اور میں بھی یہی پہ ہوں میں میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں میں دڑکی لگوانے والوں میں سے ہوں یعنی کہ دوڑے لگوانے والوں میں سے ہوں اور آپ دیکھیں انشاءاللہ تعلیٰ کہ ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے بڑی دوڑے لگنے والی ہیں اور ایسی دوڑے لگیں گی کہ یہ یاد رکھیں گے کہ دوڑے لگاتے کیسے ہیں ٹیک یہ میں بشرا شکیل ہوں یہ لوگ سمجھے تھے یہ چاچی چاچ سو بھی سمجھی تھی کہ میں اس کو ڈی فیم کر لوں گی اس کے بارے میں لوگوں کو فیٹ کر دوں گی اور میں ان کو کہوں گی کہ کرو ایک وہ ایک اور بندہ ہے جس سے اس نے بڑی گند اگلوایا تھا اور اس کو بقاعدہ اس نے بولا تھا کہ بشا شکیل کے بارے میں یہ یہ چیز بولو وہی جو یہ اس کو اپنے پینل پر بھی بٹھایا تھا اس نے اس کو لے کی آئی تھی میں اس کا نام نہیں کیونکہ اس نے بڑا گند بولا وہ اس لیے بھی بولا کہ ایک تو اس نے کہا تھا اس کو میرے بارے میں بولنے کے لیے دوسرا وہ بیچارے کو ویوز نہیں پڑتے تھے بہت زیادہ کیونکہ ایک وقت تھا میں وہ بھی آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں دکھاؤں گی کہ وہ بندہ میرے ترلے کرتا تھا منتے کرتا تھا کہ بشرا سسٹر پلیز میری میری ویڈیو کی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے چینل پر لگا دیں پلیز یہ ویلی کمیونٹی جو ہے یہ لگا دیں تو مجھے تو پتا تھا یہ تھالی کا مہنگن ہے یہ کیا ہے تو میں اس وجہ سے وہ نہیں کرتی تھی وہ اس طرح کے تھالی کے مہنگن جو ہے نا وہ صرف چاچی چار سو بیس کے پینل پر ہی اچھے لگتے ہیں وہ اسی کے جو کمیونٹیز لگاتی ہے وہ اسی کو سوٹ کرتے ہیں تو وہ میں اس کا بھی بتاؤں گی بچارے نے بڑے ٹل لگا لیے بڑی کوشش کر لی کہ اس کو میرے نام پر ویوز پڑھیں اس کو میرے نام پر ویوز تو پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو لانتے بھی پڑھیں گے لیکن بہرحال مزید لانتے پڑھنے کا ٹائم آ چکا ہے اور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں کیا 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 انکشافات کرنے والی ہوں اور کیا کیا چیزیں میں اپنی عوام کو دکھانے والی ہوں کیا کیا چیزیں میں بتانے والی ہوں کیا سرپرائز میں دینے والی ہوں ایسا میرے پاس ایک سرپرائز ہے کہ سب کے پیروں تلے سے زنبین نکل جائے گی انشاءاللہ ایسا میری اگلی ویڈیو میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں میری طرف سے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے تو بشا شکیل کو اجازت دیجئے میری اگلی ویڈیو تک جس میں میں سرپرائز دینے جا رہی ہوں اور پھر میرا خیال ہے کہ جو میں سرپرائز دوں گی سب کو تو شاید جو میرے مخالفین ہیں ان کو بھی شاید تھوڑی سے شرم آجے کہ ہم یہ کیا کرتے رہے تھے یہ اتنا بڑا سرپرائز ہے تو ناظرین تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میری اگلی ویڈیو میں سرپرائز کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ